بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریر میں آفات اور خاموشی میں حکمات پوشیدہ ہیں خاموشی کی بارگاہ میں تقریر کا کوئی مقام نہیں ہوتا خاموشی غالب اور تقریر مغلوب ہوتی ہے اللہ کے فقیر اللہ کی مخلوق کے خادم ہوتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھتے اللہ کی کوئی مخلوق کسی مخلوق پہ کسی بھی قسم کا کوئی تصرف نہیں رکھتی مگر اللہ کے حکم سے نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان مگر اللہ کے حکم سے جب تک حکم نہیں ملتا کسی کو بھی اور کسی بھی امر پہ کوئی قدرت نہیں ہوتی